میرے چینل میں آپ کو خوش آمدیت چورو کرتا ہوں اللہ کی بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام ہو سب سے پہلے حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل ہر پریشانی ہر مسئیبت سے دور رکھے اس دور پور آج شعب میں عیستوں کو محفوظ فرمائے رزق کے وسیع دروازے کھولے بیرونے ملک جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سہولتیں معیہ کرے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا ہم دیکھتے ہیں اور یہ سٹارٹ ہے پہلا ہفتہ ہو گیا ہمارے لیے یہ اگست کا یہ پہلا ہفتہ ہو جائے گا ہمارے لیے اور مدب ایک ہی دن رہ جائے گا جولائی کا اور اس کے بعد ٹیوزڈے سے پہلے طریق شروع ہو جائے گی اور یہ ہفتہ چلے گا آپ کا تقریبا تقریبا چھے طریق تا ٹھیک ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ایریز والوں کے لیے دیکھ لیتے ہیں برج حمل والوں کے لیے ہفتہ کیسا رہے گا اس ہفتے آپ جسمانی اور ذینی طور پر تھکن اکتاہت سٹریس فیل کر سکتے ہیں اور اس صورتحال میں ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا وقت اپنے لیے بھی نکالیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیں بہتر رہے گا اور تھوڑا سا جب آپ نے آپ کو وقت دیتے ہیں تو اپنے آپ کو ریکمپوز کرنے کا اپنی انرجیز کو بحال کرنے کا ٹائم آتا ہے اور یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا اس ہفتے اگر ہم معاشی زندگی کی بات کریں تو کیونکہ فل موند ہم نے پورا ڈسکس کیا تھا تو اس ہفتے آپ کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنے بجٹ پر بڑا کنٹرول رکھئے گا ہمیں آپ کے ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے معاشی صورتحال میں آپ جو منصوبہ بندی کریں گے اس میں آپ کو گھر والوں کا تعاون جو ہے وہ حاصل رہے گا آپ کو بہن بھائی جو ہیں وہ مدد کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو آپ کے رشتدار اور دوست یار جو ہے وہ پیسے کے معاملات میں مدد کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن ہم بڑا انیکسپیکٹڈ قسم کا ایکسپینس بھی دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم آپ کہیں گے سٹرکٹ ٹو دا بجٹ رہے تو زیادہ بہتر رہے گا اس ہفتے آپ کوئی نراز ہے تو اس کو راضی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور گھر میں سکون برقرار رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ اس ہفتے اگر آپ اپنے فیصلے کسی پر نہ مسلط کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کے اندر کمیونکیشن صلاحیتیں بہت اچھی ہیں اگر آپ بیٹھ کے بات چیت کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا خاندان کے لوگ کسی خاص مسئلے پر آپ کی رائے لینا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ بڑا اچھا فیصلہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا میں یہ نظر آ رہا ہے کہ قسمت آپ کا برپور ساتھ دے گی اور آپ یہ جو کوئی مسئلہ ہے خاندان میں یا گھر میں یہاں پر اگر آپ اپنی کمیونکیشن صلاحیتوں کو بروے کار لاکر فائدہ اٹھائیں گے تو قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی اور معاملات تیہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ جس نے مٹی میں ہاتھ ڈالا وہ سونا بن گیا تو اس وقت آپ کے اخلاعات ایسے نظر آ رہے ہیں بہترین اخلاعات ہیں کچھ ایسی نئی شراغت داریاں جڑ سکتی ہیں کچھ نئی انویسمنٹس آ سکتی ہیں ذرا کان اور آنکھوں کو کھلا رکھئے گا کیونکہ اس موقع کو آج سے نہ جائنے دیجئے گا اس سے بھرپور آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ فائدہ آپ کے کیریئر میں ترقی کی وجہ بنے گا اس ہفتے نئی جوب آپننگز بھی آ سکتی ہیں بیرونے ملک جانے والوں کے لئے بڑا اچھا ٹائم ہے کیونکہ اتاروز آپ کے چوتھے گھر میں مجود ہے اس لئے ستاروں کا پورا تعاون آپ کو حاصل ہے اور آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ بھال کر باہر کے لئے اپلائے کرنا پڑے گا کچھ مصحب بھی اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ آپ سے پیسہ لے کر لوگ آپ کو نہ تو کنسلٹنسی دیں اور نہ ہی آپ کو رائے دیں تو آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا تھوڑا سا آپ کو ریکمپوز کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا ہمیں آپ کا یہ ہفتہ اچھا گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے صحت کے معاملوں میں بھی کوئی بڑی حلچل نظر نہیں آ رہی برونے ملک جانے والوں کے لئے بھی اچھا ٹائم ہے بزنس میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا اپرچونٹی نظر آ رہی ہے لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ حتمی ذات اللہ تعالی کیا ہے صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں اس کو علمی طور پر دیکھا کریں اور یہ ہم نے آپ کو جو ہے بیسیکلی جو بتا رہے ہیں وہ صرف اس کو علمی طور پر دیکھیں میری بات سے آپ کو متفق ہونا ضروری نہیں ہے آپ کو یہی کہوں گا میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اپنے لئے وقت نکالیں اپنے لئے کام کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا شکریہ ٹورس یا برجے سور کے لئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا دیکھتے ہیں پوری ترتیب کے ساتھ مشتری جو ہے وہ بارویں گھر میں آپ کے پچھلے ہفتے یہ آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت اہم فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں بیچینی کا تناہو کا سٹریس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا یہ فیصلے جو ہیں یہ فائنانس کے والے سے بھی ہو سکتے ہیں معاشی بھی ہو سکتے ہیں گھریلو بھی ہو سکتے ہیں ریلیشنشپ کے والے سے بھی ہو سکتے ہیں پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ہفتے آپ کو کو بہت اہم فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں جن کا تعلق پچھلے ہفتے سے تھا اور پچھلے ہفتے بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو کچھ فیصلے لینے پڑ رہے تھے اس لیے اپنے دماغ اور اپنی سوچ کو اپنے کھلا رکھنا ہے کوئی پریشانی آپ نے محسوس نہیں کرنی فیصلہ لیتے ہوئے کسی بڑی شخص کی مدد اگر آپ لے لیں گے ایک اور ایک گیارہ ہوتا ہے کسی سینئر سے پوچھ لیں گے تو وہ آپ کو اچھی رائے دے دیں گے غیر متوقع طور پر مہمان ہمیں نظر آ رہا تھا پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کو بتاہتا آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس ہفتے زیادہ نظر آ رہے ہیں غیر متوقع طور پر مہمان آنے سے آپ کے ایکسپینسز بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو کچھ پیسے تو مل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خرچہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ ان کی آپ کو یقینا جو مہمان آئیں گے ان کے لئے کچھ نہ کچھ آپ کو خرچہ تو کرنا پڑے گا آہ لیکن آہ ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ اپنے بجٹ یا پلین کے ساتھ سٹرک رہیں آہ ان کے ساتھ زیادہ اگر آپ خرچہ کریں گے تو بعد میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو آنے والے ویکس میں معاشی تنگ دستی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آہ والدین کی طرف سے ان کی اور بچوں کی طرف سے آہ آپ کے سپاؤز کی طرف سے صحت بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور اس ہفتے آپ کی زندگی جو گھریلو ہے وہ کافی حد تک ہمیں اچھی نظر آ رہی ہے اس ہفتے میں آپ کو گاڑی یا جائدات خریدنے کا منصوبہ بناتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس اتنی سیونگ ہے کہ آپ کہیں اچھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایکسپینس کو بڑا کنٹرول کر کے چلنا ہے نہیں تو سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے آہ زہل جو ہے وہ دھرے گھر میں موجود ہوا ہوئے تو ایسی اس ہفتے وہ پھر آپ کو اس کی وجہ سے میند کرنی پڑتی ہے لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جتنی میند کریں گے اتنی ہی آپ کو کامیابی ملے گی ہمیں اس مرتبہ آپ کامیاب ہوتے ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ ایسے ایکزیمز جو آپ نے دیئے تھے کچھ ایسی اچھیمنٹس کچھ ایسے پروڈیٹ آپ نے کیے تھے جن پر آپ کے گھر والے اس وقت فخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کا ذکر ہوگا خاندان میں آپ کا چرچہ ہوگا لوگ کہیں گے بڑی اچھے ایکزیمز دیئے تھے بڑے اچھے ریزلٹس آئے ہیں آپ کی ایچیمنٹس کو خاندان میں سراہا جائے گا آپ کے گھر والے بڑے پراؤڈ ہوں گے اور یہ آپ کے لیے ایک اچھا وقت ہوگا اس میں کچھ لوگ جو گھر میں خاندان میں اپنا وقار کھو چکے تھے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑے نکٹوں ہیں بڑے نکمیں ہیں وہ اب دوبارہ اپنا وقار پاتے ہوئے نظر آئیں گے اس لیے طالب علموں کو کہوں گا یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت خاص ہے تعلیم کے میدان میں آپ رکافٹیں دور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے جو لوگ بیرونے ملک جانا چاہ رہے تھے ایجوکیشن کے سنسلے میں ان کو بہت زیادہ کامیابی ملتے ہوئے نظر آ رہی ہے بیرونے ملک جانے والے خاص طور پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے آپ کی جو سوچنے سمجھنے کے صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا آپ عجیب خوشی کا احساس کریں گے آپ جن پروجیکٹ پہ بات کریں گے دوستوں یاروں سے بزنس کے والے سے جاب کے حوالے سے تو وہ لوگ بھی حیران ہوں گے گھر والے بھی حیران ہوں گے سب لوگ آپ کی قابلیت پر بہت زیادہ حیران ہوں گے اور اس دفعہ یہ ہفتہ آپ کا ہے آپ ثابت کریں گے کہ you are the best اور یہ ہفتہ انشاءاللہ بہت سی خوش خبریاں آپ کے لئے لے کر آئے گا بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا صدقہ و خیرات کرتے رہے گا عتمی ذات اللہ تعالی کی ہے میرے اس علم کو صرف علم کی طور پر دیکھا کریں اور یاد رکھا کریں شکریہ بات کرتے ہیں برج جوزہ والوں کے لئے کہ آپ کے لئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا عتمی ذات اللہ تعالی کی ہے صدقہ خیرات کرتے رہے گا اس کو صرف آپ علمی طور پر دیکھا کریں یہ ہفتہ اگست کا پہلا آپ کے لئے کیسا رہے گا تو ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں آپ کا سٹریس لیول بڑھ سکتا ہے کچھ آپ کے میڈیکل ایشوز ہو سکتے ہیں سفتے تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ کو اپنے کھانے میں بھی اتیاد کرنی پڑے گی سفتے اور ہی سفتے آپ کو اپنی صحت کے لئے صبح اٹھنا سیر کرنا ورزش کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ تھوڑا وہ چلنے پھرنے کا رات کے ٹائم اگر کام کریں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت سیر حاصل ہوگا اس ہفتے صحت کے معاملات پہ آپ کو تھوڑی زیادہ توجہ دینی پڑے گی مشتری جو ہے وہ آپ کے جو ہے اس ہفتے گیارویں گھر میں مجود ہے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو بہت سی جگہ سے مال ملے گا مینی ویس سے آپ انڈنگ کریں گے اور یہ ایک اچھا ٹائم ہمیں نظر آ رہا ہے اور اتنا مناسب آپ کو مال مل سکتا ہے کہ آپ اس کو سرمایہ کاری میں لگانے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کچھ ایسے یوگز آپ کے لئے بن رہے ہیں کچھ ایسے راج یوگز آپ کے لئے بن رہے ہیں خاص طور پر میں جوزہ والوں سے کہوں گا کیونکہ ان کے بھی سار ستی مارچ میں ختم ہوئی ہے کہ اب آپ کے لئے اچھا ٹائم آ رہا ہے اچھے راج یوگز بن رہے ہیں لیکن اگر فردن فردن آپ اپنے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ میرے لئے کیسے یوگز بن رہے ہیں میں کس ملک جا سکتا ہوں میں کہاں پہ انویسٹ کر سکتا ہوں آم کون سی چیزیں کون سے کورسز میرے لئے اچھے رہیں گے کون سی انویسمنٹ اچھی رہے گی تو فردن فردن تو ہم اس پر نہیں بتا سکتے ہم آپ کو یہاں پر صرف تفصیل سے ہی بتا سکتے ہیں لیکن ایک اچھا ٹائم آ رہا ہے آپ کے لئے اور ایسی سرمایہ کاری میں آپ اگر کسی اچھی سرمایہ کاری میں آپ انویسٹ کریں گے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اچھا منافع بخش آ فائدہ بھی اس کے ساتھ اٹھائیں گے ہمیں گریلو کاموں کے ساتھ آپ سماجی کاموں میں بھی اور مستقبل میں آپ کسی مذہبی سفر پر جانے کا پلان کریں گے اور یہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب آپ کے روحانیات میں تھوڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے روحانی طور پر آپ امبروف کر رہے ہیں چاہے آپ صدقہ خیرات کے ذریعے کر رہے ہیں یا آپ کچھ ایسے وضائف وقیرہ کر رہے ہیں جن کے ذریعے میں نظر آ رہا ہے کہ آپ اچھا مذہبی طور پر اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے جب آپ اللہ تعالی سے جھوڑتے ہیں تو آپ کے رکے ہوئے کام بھی ہوتے جاتے ہیں آپ اکثر خود سے زیادہ دوسروں پر بروسہ کر کے ان پر اپنی زندگی کے تمام راز افشان کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا اتیاد کرنی ہے آہ زہل نوے گر میں مجود ہے اور یہ آپ کے ماضی کے تنازعات کو ختم کر کے تعلقات بہتر کرنے میں کمیابی کی امید دے رہا ہے آہ جس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا اور آہ جو لوگ جوب کر رہے ہیں مستقبل میں تنخواہ میں اضافے کے امکانات بڑھتے نظر آ رہے ہیں اس تنخواہ کے معاملے میں پرموشنز کے معاملے میں اور آہ آپ کی جوب کی گروتھ میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے آہ تعلیمی معاملات میں اس ہفتے وہ آہ کارکردگی یا وہ چیمنٹس نہیں ملیں گے آپ کو جو کے دوسرے برجوں کو ملیں گی ان کے نسبت اس ہفتے آپ کا لیول ذرا نو نظر آ رہا ہے آپ کو اپنے سلیبس میں کچھ دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے ہم یہی کہیں گے کہ آپ پڑائی پہ اپنی توجہ رکھیں تو آپ کے لئے بہتر ہے گا حتمی ذات اللہ تعالی کی صدقہ و خیرات کرتے رہے آپ کے لئے بزنس کے حوالے سے باہر جانے کے حوالے سے امیگریشن کرانے کے حوالے سے سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے بیرونے ملک سے پیسہ آنے کے حوالے سے آن لائن جابز کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو لیکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائیں شکریہ اب بات کرتے ہیں جی ہم کینسر والوں کے لئے کی یہ ہفتہ کیسا رہے گا تفصیل سے بتاتے ہیں حتمی ذات اللہ تعالی کیا صدقہ و خیرات کرتے رہے انشاءاللہ بہتر ہوگا صحت مندانہ زندگی کے حوالے سے یہ آپ کا ہفتہ بڑا اچھا نظر آ رہا ہے آپ ہمیں اس ہفتے کچھ ایکسرائزز کرتے ہوئے کچھ یوگا کرتے ہوئے صبح کے ٹائم شام کے ٹائم واک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ خوراک پہ بڑی اچھی توجہ دے رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر خوراک کھائیں اچھی بات ہے اس دوران ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کچھ قابل اترام شخصیات کچھ بڑی شخصیات سے آپ کے تعلقات بن سکتے ہیں چاہے آپ بزنس کے حوالے سے بات کریں جوب کے حوالے سے آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ امپروو ہوتا نظر آ رہا ہے پروفیشنل لوگ اپنے نیٹ ورک میں پولٹیشنز اپنے نیٹ ورک میں بزنس مین اپنے نیٹ ورک میں یعنی کہ ہر شخص اپنے نیٹ ورک میں گروہ کرتا ہوا گروہ کرتا ہوا دوسروں سے تعلقات قائم کرتا ہوا اور مستقبل میں ان تعلقات سے فائدہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اپنے منصوبوں نئی حکمت عملیوں کو تشکیل دینا ہے اور آپ اس کے اندر بڑا تھنکنگ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اگلے آٹھ دو چار مہینوں میں آپ نے کہاں پہ جانا ہے اور یہ اچھی بات ہے اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اپنی لائف کو امپروف کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کو ایسے اپنے پروفیشنل حلقے میں ایسے لوگ ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کو اپنا مال اپنی انویسمنٹ جو ہے اس کو سمجھنے میں اور لگانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی سماجی حلقوں میں آپ کا بہت اچھی شراکت داری ہو سکتی ہے سماجی حلقوں میں آپ کی بڑی عزت بنے گی آپ ان کے اندر جاتے ہوئے مخلص سماجی تقریبات کو اٹینڈ کرتے ہوئے اور لوگوں سے تعلقات قائم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ لوگ مستقبل میں آپ کو فائدہ دیں گے اگر آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے چاہنے والے بھی ہیں اور نہ چاہنے والے بھی تو زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے چلیے گا چاہے بزنس ہو چاہے تعلقات گھر میں ہو ان لاؤز میں ہو دوستوں میں ہو کئی بھی بات چیت بڑا سا ڈالتی ہے تو وہ تھوڑا سا تیات کیجئے گا معاملات بات چیت سے بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں اتارو جو ہے پہلے گھر میں مجودگی وجہ سے جو طالبین ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو تھوڑی بہت کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے لیکن ان کو ابھی بھی تھوڑا سا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا جلد بازی کسی بھی معاملے میں آپ نے نہیں کرنی چاہے آپ بزنس کے حوالے سے ہیں بیرونمک جانے کے حوالے سے ہیں سب کو ڈیٹیل میں لے کر آپ کام کیجئے گا جلد بازی آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے بنے بنائے کام جو ہیں وہ خراب ہو جائیں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ تھوڑی سی ہوشیاری اور اکلمندی سے کام کیجئے گا انشاءاللہ بہتر ریزلٹ نکلیں گے اور یہ وہ ریزلٹ ہیں جو کہ آپ کی فیور میں نکلیں گے کینسر والے یہ ہفتہ جو ہے اس میں کوئی بڑی اتار چڑھاؤ کوئی بڑی اتل پتل تو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کی جو شخصیات سے ملاقات ہے جو سوشل نیٹورک میں آپ کی امبرومنٹ ہے آپ کی انکوریجمنٹ ہے آپ کا بڑھنا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب شکریہ آپ بات کرتے ہیں ہم لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا برجے اسد والوں کے لیے برجے اسد والوں کے لیے اگست کا پہلا ہفتہ کیسا رہے گا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں لیکن اتمی ذات اللہ تعالی کیا ہے صدقہ و خیرات کرتے رہے اللہ تعالی کو آپ کے صدقے کی اور خیرات کی جو آپ کا تقوی ہے وہ پہنچتا ہے اور اس کی بڑی سگنیفکنس اس کی بڑی امپورٹنس ہے لازمی کیا کریں چاہے دن کا ایک روپیہ دے دن کا آغاز صدقے سے کیا کریں موت کے علاوہ ہر چیز ہر مسئیبت پریشانے کو یہ ٹالتا ہے میری باتوں سے آپ کو متفق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس کو علمی طور پر دیکھا کریں جو ہے وہ پچھلے ہفتے آپ کے ساتھ میں گھر میں آ گیا تھا جس ہفتے اس ہفتے آپ کو بہت سے زیادہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کو اہم فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں اور یہ اہم فیصلے آپ کی زندگی سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ تھوڑا سا آپ جو ہے اپنی چال کو بہتر کریں معاشی اداف آپ کے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ اچیف کر لیں گے لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ انیکسپیکٹڈ قسم کے ایکسپینسز بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے مال آ بھی رہے اور مال جا بھی رہے آپ سیونگ نہیں کر پا رہے صحت کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنے رائے لیتی رہنا ہے اور آپ نے اس ہفتے تھوڑی سی جو ہے وہ چہل قدمی صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم کھانے کے بعد کریں تو وہ آپ کے لئے اچھی رہے گی خوراک پر اپنے بڑی توجہ دینی ہے صحت کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے اس ہفتے ہمیں آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا سستی سستی محسوس کر رہے ہیں اور ذمہ داریاں شاید بہت زیادہ آپ پر بڑھ چکی ہیں لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کیریئر میں آپ کو کمیابی کے موقع ملیں گے ہمیں یہاں پر بہت اچھے آپ کے موقع نظر آ رہے ہیں طالب علم جو ہے انہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ کسی بھی مشک کو ٹالنے سے مسئلہ کا حال نہیں ہوتا آپ آج کا کام آج ہی کریں تو بہتر ہوگا کل پہ مت چھوڑیں کیونکہ آپ کا بھوج بڑھتا جائے گا اور آخر میں آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا بیرونی ملک جانے والوں سے بھی کہوں گا جنہوں نے اپلائی کرنا ہے بیرونی ملک پڑھنے کے لئے جانے کے لئے وہ ٹائم نکالتے جا رہے ہیں اور پھر ان کے پاس وقت جو ہے وہ کم رہ جائے گا اور موقع نکل جائیں گے اس حبتے آپ سٹریس کا شکار نظر آ رہے ہیں کیونکہ بہت اہم فیصلے آپ کو کرنے پڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے ان میں آپ کے مالی فیصلے بھی ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے خاندانی فیصلے بھی ہو سکتے ہیں محبت کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں محبت سے شادی والے معاملات بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ان لاؤز کے ساتھ مسائل بھی ہیں ان کا بھی فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے اپنے والدین کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں ان سب کو آپ کو دیکھنا پڑ سکتا ہے تو یہ ہفتہ اتنا آسان آپ کے لئے نہیں ہوگا سٹریس لیول بڑھ سکتا ہے بعض اوقات دوستوں یاروں کی باتوں سے بھی بڑھ سکتا ہے اپنے سپوس کو اعتماد میں دیجئے ان کے ساتھ بات کیجئے وہ بہت سے مسائل حد کر دیں گے اس کے بعد جس کے ہم بات کریں گے وہ ہیں سملہ والے برج سملہ ورگو والوں کے لئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا ایک بات ہمیشہ میں کہتا ہوں حتمی ذات اللہ تعالی کی ہے اس کو صرف علمی طور پر دیکھا کریں وہ ذات جو آپ کے نصیب کو بنانے والی ہے وہ آپ کے نصیب کو بدلنے والی بھی ہے آپ کیسے اپنے نصیب کو بدلتے ہیں کون سے بظائف ہیں جن کے کرنے سے آپ کی روحانیات بڑھتی ہے کون سے صدقہ و خیرات ہیں جن کے کرنے سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں دنیا میں کوئی بھی کام impossible نہیں ہے سمجھ گے میری بات زہر چھٹے گھر میں کھڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے صحت کے معاملات تو بہتر ہیں لیکن زیادہ سوچنے کی وجہ سے آپ کو سٹریس لیول ہو سکتا ہے اس لئے اگر آپ معاملات پر زیادہ سوچیں گے تو معاملات نے حل تو ویسے بھی نہیں ہونا حل تو تب ہی ہونا جب میرے رب العزت نے چانا ہے تو اس لئے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سوچنے کی بجائے اپنے معاملات کو اللہ کے سپورٹ کر دیں انشاءاللہ وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ بہتر ہوگا اور انشاءاللہ کچھ عداد جو آپ کی ہیں غلط ان کو صدارنے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارے بہت سے کام اس لئے نہیں ہو رہے ہوتے کہ ہم نے اچھی عداد چھوڑ کر بری عداد اختیار کر لی ہوتی ہیں اس ہفتے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کامیابی ملے گی کسی بڑے اجتماع میں آپ کی شرکت ہو سکتی ہے کسی بڑے مالی معاملات میں بھی آپ کی شرکت ہو سکتی ہے خرچے آپ کے بڑھ سکتے ہیں جس سے آپ کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ معاشی تنگ دستے بھی دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پھر لوگوں سے پیسے مانگنے پڑیں گے اور اس میں آپ شرمندہ ہوں گے آپ پریشان ہوں گے پیشمانی ہوگی لوگوں کے پیسے دینا تھوڑا سا مسئلہ بن جائے گا اس لیے اب وقت ہے کہ آپ خرچ کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کریں ممکن ہے گھر کے کوئی فرد آپ سے کسی چیز یا مال کا مطالبہ کریں جس کو آپ پورا کرنے میں ناکام رہیں کاروباریوں کے لیے بھی یہ ہفتہ میں اچھا نظر آ رہا ہے اور نئے منصوبے اگر وقت برباد کے بغیر آپ بنائیں تو بہت اچھے ہو سکتے ہیں کچھ کاموں میں ضرور ہی نہیں ہے کہ کیا جائے استخارہ کرا کے کام کو سٹارٹ کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا تعلیم کے مدار میں ماضی کی منت آپ کو امدہ رزلٹ دے گی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے اگر آپ سوچ رہے ہیں بہرونے ملک جانا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھا وقت ہے آپ بہرونے ملک اپلائے کریں کسی بھی ملک میں اپلائے کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ میں اس ملک کے لئے فیزبل ہوں کے بھی نہیں میرے وہاں پہ جانے کے فائدے ہیں یا نقصانات ہیں تو وہ انشاءاللہ بہتر نتائج ملیں گے آپ کو ہمیں آپ کا بائٹ جانا تعلیم کے لئے اعلیٰ تعلیم کے لئے بہت اچھا نظر آ رہا ہے لیکن جو کمپیٹیٹیو اگزائم کی تیاری کر رہے ہیں انہیں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کا کمپیٹیٹیو اگزائم کا ایشو یہ ہے کہ اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت چاہیے ہوگی براہ میربانی تھوڑی سی محنت کر لیں تو آپ کے کمپیٹیٹیو اگزائم اچھے ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے تھوڑا سا پتانے کیوں لیزی نیس اختیار کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے معاملات اس وقت آپ کی فیور میں نہیں ہیں گریلو خواتین سے یہ کہوں گا گریلو خواتین ہیں بچے ہیں جو بھی ہے صحت کے معاملات آپ کے ٹھیکی چلنے ہیں تھوڑا سا سٹریس لیول بن جاتا ہے گھر میں اونچ نیچ لگی رہتی ہے لیکن کوئی بڑی اپسن ڈاؤن نظر نہیں آ رہے اس کے بعد جس برج کی بات کروں گا وہ ہے لبرا والے لبرا والو آپ کے لئے اگزت کا پہلا آفتہ کیسا رہے گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے لگا ہوں حتمی ذات اللہ تعالی کی صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بندہ مازد کا خوزگار ہے مشتری آپ کے ساتھ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ آپ کے لئے جوڑوں کا درد لے کر آتا ہے تھوڑا سا اپنی صحت پہ توجہ دی جگہ پیار کا درد جوڑوں کا درد اٹھنے بیٹھنے میں کھچاؤ اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا نظر آئے گا اگلے ہفتے تک پچھلے ہفتے سے یہ شروع ہوا ہے اس ہفتے آپ کو ذرا پیک پہ نظر آئے گا اگلے ہفتے تک یہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ سے اپنے تعلق کو جھوڑیں چالیس سات سے زیادہ مر والے جو لوگ ہیں ان کے لئے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ سے پیسے مانگ سکتا ہے خاص طور پر جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان میں سے کوئی قریبی رشتہ داروں میں سے تو آپ اس کو کرزیں ہسنا دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دینا آپ کے لئے فائدے میں نہیں ہے اور کرزیں ہسنا کی تعریف یہ ہے کہ وہ کرز ہے جو آپ ہستے دیں اور بھول جائیں کہ آپ کو واپس ملے گا کیونکہ اس کے بعد آپ کرز تو دے دیں گے لیکن خود مالی پریشانیوں میں پس جائیں گے اور آنے والے وقت میں کئی پریشانیاں دیکھیں گے اور ان سے کچھ بھی تعاون نہ ملے گا اور پیسے کی وصولی بھی مشکل نظر آئے گی اور ناگوار نتائج آپ کو ملیں گے اور بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت بھی خراب ہوگی اور اس لیے ابھی اتیاد کر لیں آنے والا وقت پر بہتر ہوگا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا SPEAKER آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج اس کو میں اس طرح کرزہ دیں product میں ملیں اس کو اس ترتاں کردے گا میں اس کو اتنا دے دوں گا یہ پارٹنیشپ ضرور نہیں ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ہی ہو اس سے پہلے اگر آپ استخظرہ کرانے آپ نے م Nashاقر کرے اور دیکھ کر چلے تو بہتر ہوگا وہی سے تو میں آپ کو یہی avoid کروں گا کیا آپ نہیں دے تو بہتر ہوتا ہے اندیشہ ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی آپ کو دھوکھا بھی مل سکتا ہے آپ کو بزنس میں بھی دھوکھا مل سکتا ہے پارٹنرشپ میں دھوکھا مل سکتا ہے تعلقات میں بھی اس ہفتے کسی ایک دھوکھے کے لیے آتے آ رہے ہیں ویسے دھوکھے کا کوئی گھر تو ہوتا نہیں ہے یہ گھوم کے اپنے گھر میں آتا ہے ذرا اپنے معاملات کو دیکھئے گا کہ میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا تھا جو یہ گھوم کر واپس میری طرف ہی آ رہا ہے اس ہفتے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنے مقصد کے حصول کے لیے راستے میں کئی مشکلات نظر آ سکتی ہیں کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن سبر و تعمل سے محنت سے ہی آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی اور رستہ نظر نہیں آ رہا آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اگر آپ competitive exam دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کسی قسم کا بھی تھوڑا سا طالب علموں کے لیے یہ برج میزان کے طالب علموں کے لیے اچھا ہفتہ نہیں ہے مینا طلب ہفتہ ہے اس کے علاوہ گھر کے حوالے سے اگر بات کریں اسپوس کے حوالے سے یا شریک کے حوالے سے تو کوئی زیادہ مونچ نہیں جی تو مجھے نظر نہیں آ رہی یہی نظر آ رہا ہے کہ ہفتہ تھوڑا سا سہل گزرے گا تھوڑا سا ٹھیک گزرے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آہ بہتر ہوگا تو بہتر ہوگا انشاءاللہ آہ شکریہ بات کرتے ہیں سکورپیو والوں کے لیے برج اقرب والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا حتمی ذات اللہ تعالی کیا صدقہ خیرات کرتے رہی جگہ میری باتوں کو صرف علمی طور پر دیکھا کریں میری باتوں سے آپ کو متفق ہونا بے کل ضروری نہیں ہوتا میں تو صرف علمی طور پر بیان کرتا ہوں کیونکہ آپ کے بہت سے عمال کا دارومدار آپ کے ان برجوں پر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کھیل کود اس ہفتے کریں تو بہتر رہے گی تھوڑا سا ایکسسائز کریں تھوڑا سا باہر جائیں صحت کے معاملات پر خوراک پر توجہ دیں بہتر رہے گا آہ کامیاب زندگی کے لیے کامیاب صحت ہونا بہت ضروری ہے میری بات یاد رکھے گا آج مریں کل دوسرا دن لوگ پوچھتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا اب آپ کھائیں گے پلاو فاتحہ ہوگا سمجھ گئے ہیں اسے یاد رکھے جب تک آپ ہیں تو جہان ہے جہان ہے تو جہان ہے آپ کے بچوں کے صرف آپ ہی ہیں آپ کے بعد کوئی نہیں ہے میری بات یاد رکھے گا آہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مالی معاملات پر جھگڑا ہو سکتا ہے اس لئے ذرا سے اتیاد کرے گا آہ کوئی بھی جو آپ سے اس وقت مالی مدد کی امید لگائے بیٹھا ہے اس کو آپ کرزیں ہسنا دے سکتے ہیں کیونکہ کرزیں ہسنا کی تعریف یہ ہے یہ وہ کرز ہے جو آپ نے ہستے ہستے دینا ہے اور پھر واپس نہیں ملنا اس لئے پوری ہوشاری سے اپنے معاملات کو اپنے ان لاؤز کے ساتھ وائف کے ان لاؤز کے ساتھ ان کے ان لاؤز کے ساتھ ان کے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ جہاں بھی پیسے کا مسئلہ آجائے آپ نے بڑی ہوشاری دکھانی ہے کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے پھر واپس نہیں ملے گا آہ اس کے ساتھ آپ کو کیریئر کے بارے سے دیکھیں تو زول جو ہے وہ چوتھے گھر میں آگے کب سے بیٹھا ہوا ہے تو کیریئر کو آگے بڑھنے میں پریشانی کا سامنا کر پڑ سکتا ہے کیریئر میں اس حساب سے آپ کو ریزلٹ نہیں ملیں گے جس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہی بزنس کرنے والوں کا بھی خیال ہے کہ جو بزنس کر رہے ہیں ان کو اس حساب سے پروفٹ نہیں ہوں گے جس حساب سے وہ سوچ رہے ہیں آہ اس حفتے اچھا آپ صرف تو کرز بھانگ آپ کہتے ہیں میں نہیں لے سکتا لوگ میری بارے میں کیا سوچیں گے اور اس سے مستقبل میں اگر آپ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لئے آپ کو کرز چاہیے بینک سے لون چاہیے اور آپ کہتے ہیں میں نے نہیں لینا میں نے نہیں کرنا تو مستقبل میں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ اپنے بزنس کو نہیں بڑھا سکتے اور یہ آخر میں آپ کے لئے نقصان دے بھی ثابت ہوگا خیر طالبلموں کو اس حفتے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے لیکن باہر جانے والوں کو بڑی تیاری کر کے باہر جانے کی آہ ٹرائی کرنی ہے عالی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے بہترین وقت ہو سکتا ہے مقابلے کے امتحان میں آپ کی کامیابی کی آہ شمائیں جو ہیں وہ ابھی تک روشن ہے آپ جو محنت کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کر اضافہ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اس ہفتے کوئی بیڈیو تار چڑھاؤ نظر نہیں آ رہی ہے اس کے کہ آپ نے پیسے بھانگ رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں اور کسی نے مانگ رہے ہیں تو اس نے سوچے بغیر آپ سے مانگ لینے ہیں ہفتے میں ہمیں اس بہتری کے بہت سی جگار بھی نظر آ رہے ہیں کہ آپ بہت سے معاملات میں جگار لگا کر بہتری کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے انشاءالک اچھا ہفتہ نظر آ رہا ہے اس کے لئے اگر ہم برج کوس یا سیجیٹریس والوں کی بات کریں سیجیٹریس یا برج کوس کے لیے آگست کا پہلا ہفتہ کیسا رہے گا تو اس ہفتے ہمیں آپ جو ہے نا وہ بور نظر آ رہے ہیں بچوں کی طرح آ میرے بچے ہیں نا وہ ٹیب اور یہ نیٹ وغیرہ بند ہو جائے نا کہتے ہیں بابا ہم بور ہو گئے ہیں تو اس طرح آپ بھی ہمیں بور نظر آ رہے ہیں کچھ کاموں سے آپ کا دل اکتا ہے وہ نظر آ رہا ہے ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ تھوڑا سا آپ ایک کا چھٹی لے کر گرین ایریا میں چلے جائیں یا باہر یا باہر نکل کر کسی صحت مند سرگرمی میں حصہ لیں کوئی کرکٹ کھیلیں کچھ کھیلیں کیونکہ آپ کی جو ہے نا وہ اندر آہ لاؤ پکتا جا رہا ہے اور وہ آپ کے سٹریس لیول کو بڑھاتا جا رہا ہے مال نقصان ہونے کا اس ہفتے اندیشہ ہے تھوڑے سی اشاری دکھائیے گا کچھ لوگ آپ کو اڑلو بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آپ کو جذباتی طور پر اڑلو بنانا آسان ہے اور وہ آپ سے پیسے نکال سکتے ہیں آنے والے وقت میں یہ دھکھا آپ کے لیے نقصان دے ہوگا اور بڑا سخت قسم کا نقصان کرے گا تھوڑی سے اشاری دکھائیں گے تو اس کا سارا پول کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کیا کر رہا تھا آہ تھوڑا سا انڈ اپ سٹیڈی کریں گے تو ساری باتیں پتہ لگ جائیں گی خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہی بہتر ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دھکھا دینے والا آپ کا قریبی رشتدار یا جو بھی ہے تو اپنے سپوس سے اپنے پارٹنر سے اس طرح بات کر لیں تو بہتر ہے کہ راز پہلے ہی کھول جائے اور آپ کو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ آہ نقصان نہ ہو آپ آہ تھوڑا سا لیکن خیال کیجئے گا کہ اس جذباتی اور غصے پن میں آپ اپنے جونئرز کو اپنے متعد کو ہی نہ رگڑ دیں آپ کو وہ بھی بہت خیال رکھنا ہے رشتداروں کو نہ رگڑ دیں معاملات کو سمجھ کے کیجئے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا آہ اتارو جو نوے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ جو طلبیل میں انہیں زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی لیکن انشاءاللہ اس کا سمر بھی ملے گا جو لوگ بیرونے مک جا کے پڑائی کرنا چاہ رہے ہیں داخلہ لینے چاہ رہے تھے ان کو خوش خبری بھی ملے گی اور بیرونے مک جانا بھی اس ہفتے کے کسی غیر ملکی رشتدار سے جو کی قریبی تھا اس سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے جس سے بڑے عرصے سے نہیں ہوئی تھی ازواجی زندگی محبوب کے ساتھ زندگی اس ہفتے اچھی نظر آ رہی ہے اور اس ہفتے آپ اپنے جیون ساتھی کی اپنے دوست کی اپنی محبت کی باتوں کو بغیر کہہ جان لیں گے آہ اور ہمیں اس ہفتے آپ ذرا سوشل میڈیا پہ بھی بہت پیزی نظر آ رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں محبوب سے محبت سے بہت سی رسمن گفتگو سے بڑھ کر گفتگو ہو رہی ہے معاملات اچھی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ شادی بیعہ کرنے والے لوگ جلد ہی کر لیں گے سنگل جو ہیں وہ منگل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آہ اس کے لئے وقت کو بڑی اتار چڑھا ہو اس ہفتے آیا نہیں ہے اس ہفتے آپ کے زندگی پرسکون رہے گی انشاءاللہ اس کے بعد جس کی ہم بات کریں گے وہ ہیں برج جدی والے برج جدی والوں کے لئے ہفتہ کیسا رہے گا آہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ قدرت نے آپ کو خود اطمادی سے نواز ہے جتنا کیپری کونز کے اندر خود اطمادی کونفیڈنس ہوتا ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہوتا آپ اپنے اس کونفیڈنس کے اوپر جو ہے زیادہ تر سیلز کی جاب کرتے ہیں کیپری کونز جو ہے نا وہ زیادہ تر سیلز کی جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں وہ والے جس میں ان کا انٹریکشن لوگوں سے ہوتا ہے اور اس کرنے کا عدب آپ کو بڑا اچھا آتا ہوتا ہے لوگوں کو شیشے میں اتارنے میں آپ ماہر ہوتے ہیں آہ اس لئے ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنے عامدنی میں اضافہ کرنے کے لئے مختلف ذرائع کھوج رہے ہیں تو صرف اور صرف مالی منصوبہ بندی میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی اور اس کے لئے آپ کسی مائٹ شخص سے مدد لے سکتے ہیں اکیلے کرنا آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے کسی سینئر سے کسی ایسے شخص سے جو کہ ان فیلڈ کے بارے میں جانتا ہو آپ اس کی سمجھ بوجھ لے کر پھر سرمایہ کاری کی جگہ ایسے مدد میں اتر جانا آپ کے لئے تھوڑا سا نقصان دے ہو سکتا ہے ماضی کے کچھ راز جو ہیں انفرادی زندگی کے وہ افشاں ہو سکتے ہیں جن کی وجہ ساتھ کو پریشانی ہو سکتی ہے آپ کو اپنے خندان میں سپاؤز میں کہیں بھی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کے پاس کسی کے راز ہیں تو یا آپ کے پاس کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ افشاں ہونے کے بعد نقصان ہوگا وہ بیان کر دیں اس سے پہلے کہ کوئی اور بیان کرے تو معاملات کو کچھ حد تک آپ سنبھال بھی لیں گے پشاور لوگوں کے لئے اچھا رہے گا نوکری پشا لوگوں کے لئے بزنس والوں کے لئے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ستاروں کی چالیں آپ کی مدد کر رہے ہیں اگر آپ جوب میں ترقی چاہ رہے ہیں وہ بھی ہوگی کاروبار میں ترقی چاہ رہے ہیں وہ بھی ہوگی ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ کیریئر کے معاملے میں یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا رہے گا طالب الم سے کہیں گے کہ انہیں ذرا محنت کرنے کی ضرورت ہوگی ذرا اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی لیکن ہمیں مستقبل قریب میں بیرونے ملک جانے والے لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کمپیٹیٹیو اگزام میں شرکت کرنے والے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سٹوڈنٹ سے یہی میں کہوں گا کہ جو بیرونے ملک جا رہے ہیں جانے سے پہلے ایک دفعہ لازمی چیک کر لیں اس ملک جانا آپ کے لئے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک اس کورس میں ایڈمیشن لینا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے زندگی میں یہ فیصلے کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کیا کریں کیونکہ زندگی بار بار آپ کو ٹائم نہیں دیتی اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی آپ بیرونے ملک جائیں اور آپ کامیاب نہ ہو ڈگرین نہ لے سکیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے الٹا نقصان ہوگا اس لئے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا سمجھ بوجھ کے ساتھ تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ کر آپ یہ فیصلے کریں گے تو یہ فیصلے آپ کے لئے بہت لانگ ٹم میں فائدہ دیں گے اس کے لئے آپ کوئی بڑی اتار جڑا نظر نہیں آ رہا ہے زندگی اچھے گزرتے بھی آپ کے نظر آ رہی ہے بہت سے آپ کے معاملات اور بہت سے آپ کے فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں سکسنس آپ کی کام کر رہی ہے آپ اچھا اپنے معاملات کو حل کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں حتمی ذات اللہ تعالی کیا صدقہ خیرات کرتے رات کریں ویڈیو چھلے گی تو لیکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری باتوں سے آپ کا متفق ہونا قطن طور پر ضروری نہیں بات کرتے ہیں جی برجے دل یعنی ایکویریز والوں کے لئے ہفتہ کیسا رہے گا حتمی ذات اللہ تعالی کیا صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے لئے بہتر گفتہ رہے گا حتمی ذات وہی ہے جو نصیب بنانے والی ہے اور وہی ہے جو نصیب بدلنے والی ہے آپ کے عمل سے آپ کا نصیب بدلتا ہے آپ کے دعاوں سے آپ کے وضائف سے آپ کے تبدیل ہو سکتا ہے کیا حتمی ذات نے کیا فیصلہ کیا اور ہمیں کیا پتا اس لئے ہمیشہ پوزیٹیو وائبز رکھا کریں اچھے کے امید رکھا کریں جس قسم کی پریشانی سے آپ بہت عرصے سے پریشان تھے چاہے وہ جسمانی تھی چاہے وہ آپ کی ذینی تھی اب اس کا حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اب آپ اس نتیجے تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مسئلہ کا ہاتھ تھا اب یہ بیماری ذینی تھی یا جسمانی تھی یہ پریشانی ذینی تھی جسمانی تھی ریلیشنشپ میں تھی خاندان میں تھی بزنس میں تھی کیریئر میں تھی ایڈوکیشن میں تھی محبت کے معاملات تھے یا جو بھی تھے لیکن اب اس کی اصل جڑ آپ پکڑ لیں گے اور اب آپ جب نتیجہ نکالنے پہ آئیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی اور اب آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی اب آپ کے ترزمل میں بھی فرق آئے گا آپ کی باتچیت میں بھی آپ کے بہیوئر میں بھی آپ خود کو ایک اچھے انسان کے طور پر پیش کریں گے اور انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ اگر اپنے والدین کی صحت پر خرج کر رہے تھے آپ کے والدین میں سے کوئی ایک جو حیات تھا یا دونوں حیات تھے اور ان کی صحت پر آپ پیسے خرج کر رہے تھے اب ان کی صحت اچھی ہوتی بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعاوں کے صدقے آپ کی انکم میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ سارے پیسے جو آپ نے لگائے تھے اب آپ کو مل جائیں گے آپ اپنے مال کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے اپنے کاروبار کو اپنے بڑھتا ہوا دیکھیں گے اپنی نوکری کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے اس ہفتے مشتری تیسرے گھر میں مجود ہے خاندان یا دوستوں کے ساتھ آپ ایک بہترین وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں باہر جاتے پیکنک مناتے کھاتے پیتے موج مستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے آپ کے تعلقات جو ہوں بہتر ہوں گے کیریئر کا میں آپ کو ارمان بڑا پھر ملنے کی جو امید ہے وہ اس ہفتے ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اطارت ساتھ میں گھر میں ہونے کے نتیجے میں طالب علم جو ہے وہ جو لگے ہمیں کمپیٹیٹف ایکزیم دینے وہ ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جزوی کامیابیاں آپ کو ملتی ہوئے نظر آ رہی اور یہ جزوی کامیابیاں کامیابی میں تبھی تبدیل ہوں گی جب آپ اپنا اعتصاب کر کے اپنا استخارہ کر آکے اپنے ذائچے بنا کے اپنے بارے میں جان کر آگے بڑھیں گے چاند جیو آپ جب چتنا جانیں گے اپنے بارے میں سب سے مشکل رہا ہے دنیا میں خود کو پہچاننا ہے جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا جب آپ خود کو پہچان لیں گے اپنے نام کا اسم اعظم اپنا لکی نمبر اپنا لکی کے امکانات ہیں جو پھر دوزار چوبیس کے اندر بہت زیادہ ترقی کرے گا وہ آپ ہے اس کے لئے بات کرتے ہیں برجہ ہوت والوں یا پائیسیز والوں کے لئے تو پائیسیز یا برجہ ہوت آپ کو پائیسیز اور برجہ ہوت کو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ستمی ذات اللہ تعالی کی ہے صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں اس کو صرف علمی طور پر دیکھا کریں میری بات سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے بات اچھی لگے تو الحمدللہ اچھی نہ لگے تو بھی بھائی معذرت چاہتا ہے اس ہفتے مجھے آپ کے سپاؤز کی طبیعت تھوڑی سی خراب نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے فکر مندی بھی ہوگی تناؤں کی کیفیت بھی پیدا ہوگی اور اس ہفتے ہمیں آپ سٹریس کی وجہ سے بہت سے معاملات میں سست روی کا شکار بھی نظر آ رہے ہیں کاروبار میں بھی سست روی نظر آ رہی ہے اور جو پہ بھی سست روی نظر آ رہی ہے مالی مدد کے معاملات میں بھی تھوڑا سا ایسے ہی نظر آ رہا ہے جہاں آپ کا مال خرچ نہیں ہونا چاہیے وہاں خرچ ہوگا جس سے پریشانی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ہفتے آپ کو تناؤزیات سے بچنا ہوگا لڑائی جگڑے سے بچنا ہوگا ہمیں تھوڑے سی گھریلو زندگی میں لڑائی جگڑہ نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ پرائی شاہدی میں عبداللہ دیوانہ یا تیسرے گھر کی لڑائی اپنے گھر میں لڑنا بھی ہو سکتا ہے میں دونوں سے درخواست کروں گا چاہے جوزہ مرد ہیں آہ سوری ہوت مرد اچھا جوزہ پتہ نہیں کیوں میری زبان پہ چڑتا ہے اچھا یہ چاہے وہ آہ پائسز مرد ہیں یا عورت ہیں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ گھر کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ دونوں میں سے ایک خموشی اختیار کرنے تو بہتر ہے سب سے زیادہ جنہوں نے گھروں کو بچایا ہے گھروں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں وہ برجے ہوت یا پائسز والے ہیں پائسز مرد ہے یا عورت ہے اور عورت اگر خاص طور پہ تو انہوں نے اپنے گھروں کو بچایا ہے دنیا میں سب سے کب طلاق کی شرح جو ہے وہ پائسز خواتین کے اندر ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو بڑی محنت سے بناتی اور بچاتی ہیں آہ اس دوان اب آپ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا یا جو نوکری پیشہ لوگ ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لئے تھوڑا سا مشکل والا ہو سکتا ہے خاص طور پہ کاروباریوں کے لئے تو آپ نے تھوڑا سا دیکھ کر چلنا ہے اتارو چھٹے کر میں بیٹھا ہوئے اور یہ ہمیں تعلیم کے میدان میں جو ہیں ان کو برپور کمیابی ہیں دکھا رہا ہے سٹوڈنٹس کے لئے بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھا ہفتہ ہو سکتا ہے تو سٹوڈنٹس کو میں یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے پڑائی کی طرف تو جو دیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہو سکتا ہے اور آپ نے تھوڑا سا کرنا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ذرا ایکسٹر ٹائم دینا ہے ویسے اس ہفتے ہمیں جو ہے وہ کوئی بڑی اتار چڑھاؤ نظر نہیں آرہا کوئی بڑا ہمیں اتل پتل نظر نہیں آرہی اس لئے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ جو ہے دوسرے ہفتوں کی طرح ہی چلے گا لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا جہاں پر آپ کو دیکھنا ہے یا سمجھنا ہے وہ ہے آپ کو اپنے سپاؤس کو وہ ہے اپنے آپ کو ریلیشن کو بیرونے ملک جانے والوں کے لئے بہت اچھا ٹائم ہے بیرونے ملک جانے والوں کے لئے تو بہت ہی اچھا ٹائم ہے بہت ہی لابدینک ٹائم ہے صرف آپ کو پتا ہونا چاہئے کس ملک جانا ہے کس جگہ جانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے حتمی ذات اللہ تعالی کیا صدقہ و خیرات کرتے رہے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا شکریہ